ایم ایم آلم روڈ پر واقع پلازے میں پراثرار آتش جدگی پلازے میں موجود افراد میں بھگ در مچ گئی دم گھٹنے پر لوگوں کی بالکونیوں میں آ کر بچانے کے لیے دوہائیاں رسیوں سے نیچے اترنے کی کوشش میں ایک شخص گر کر جان بہک ساتھ شدید زخمی ہسپتال منتقل وزیراعلا پنجاب کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی علی ٹاور میں آتش جدگی الڈی اے پلازا کی یاد تازہ ہو گئی جان بچانے کے لیے رسی سے لٹکنے والا عمران نیچے گر کر جانگوا بیٹھا گرنے والے شخص کی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول خوفناک آتش جدگی سے ہر طرف خوف پھیل گیا تہخانے میں لگنے والی آگ پلازے کی بالائی منزلوں تک پہنچ گئی آتش جدگی کی طرح پر انتظامیاں کی دوڑیں لگ گئیں سات گاڑیوں ریسکیو اور فائر برگیڈ عملے نے دو گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا پلازہ شہباز شریف کے داماد علی عمران کا ہے پلازے میں دفاتر ہیں ہو سکتا ہے کوئی ریکارڈ جلانے کی سازش ہو آگ کیوں اور کیسے لگی معاملے کی مکمل تحقیقات کرائیں گے سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان ریسکیو ٹیموں نے بروقت پہنچ کر آگ پر قابو پایا واقعے کی مکمل تحقیقات کریں گے ڈی سی لاہور آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی دی آئی جی آپریشنز کی میڈیا سے گفتگو علی ٹاور میں آتش زدگی حادثہ یا سازش معاملہ مشکوک ہو گیا جس فلور پر آگ لگی وہاں علی ٹریڈنگ کمپنی کا دفتر موجود تھا ساف پانی کمپنی اور علی ٹریڈنگ کمپنی کے مہاہدے کا ریکارڈ اسی دفتر میں تھا آتش زدگی سے ساف پانی اور پاور ڈیویلپمنٹ کمپنی کا ریکارڈ جلنے کا خدشہ پلازہ مالک علی عمران صاف پانی کمپنیز اسکینڈل میں اشتہاری ہیں انتظامیوں کی غفلت یا لا پروہی سٹیٹ لائف سوسائٹی کا مہاہ میں ڈرین کی صفائی کے دوران دم گھٹنے سے تین مزدور جانبہک مرنے والوں میں عمران شاہ شہزاد اور بوٹا شامل شہباز شریف کا داندلی کی تحقیقات کے لیے فوری پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی اب کیوں ہو رہی ہے خان صاحب جواب دیں عوام دشمن پالیسیوں کا ڈٹ کر مقابلہ ہوگا ڈیم بنانے کے لیے فنڈ اکٹھے کرنے کی بجائے سرمایہ کاروں کو دعوت دیں عمران نیازی ووٹوں کی نہیں داندلی کی پیداوار ہیں شہباز شریف کی احسن اقبال اور شاہل خاکان ابباسی کے ہمراہ پریس کانفرنس سبائی کابینہ کی اجلاس میں اہم فیصلے وفاق کی طرح پنجاب سے بھی اضافی گاڑیاں نلام کرنے کا فیصلہ افسران کے پاس گاڑیوں کا تعایم کرنے کے لیے سینئر وزیر عبدالعلم خان کی قیادت میں کمیتی قائم سابق حکومت کے عوامی مفاد کے منصوبے مکمل کرنے کی ہدایات اور انڈ لائن میٹرو ٹرین پروجیکٹ کی مکمل چھانبین کا بھی فیصلہ وزیر اتداد فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شہباز شریف میں گوڈ گورننس کے نام پر اندھیر مچایا جس منصوبے میں بد انوانی نظر آئی وہ عوام کے سامنے لائیں گے عمران خان کی قیادت میں عوام کا پیسہ عوام پر ہی لگے گا ہم نے خرچہ کم کرنے کے لیے پہلا قدم بڑھا دیا ہے جب لیڈر سچا اور ایماندار ہو تو عوام بھی ٹیکس دے گی نیک کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ہر شخص تیار ہے ویفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود کا مصطفیٰ ٹاؤن میں تقریب سے خطب عوام میں صفائی کا شعور بیدار کرنے کے لیے مہم چلائی جائے پلاسٹک اور دیگر اشیاں کی ڈسپوزل کے لیے مختلف رنگوں کی ٹوکریاں استعمال کریں کمپنیوں کے زیر سمات معاملات کی سمات کے بعد ان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے وزیر بلدیات عبدالعلم خان کا سالڈ ویس مینجمنٹ کے افسران سے اجلاس میں گفتگو 35 روپے کے خسارے اور کمپنیوں کے نظام پر سینئر وزیر کا اظہار تشویش شاد باغ میں پولس کے مبینہ تشدد سے نوجوان کی حلاقت کا معاملہ وہ رہسا کا لاش پریس کلپ کے باہر رکھ کر احتجاج شدید نعر بازی دھرنا بھی دیے رکھا سپی سٹی کے مظاہرین سے مظاکرات تحقیقات میں انصاف کے تھقاظے پورے کرنے کی یقین دہانی مظاہرین نے احتجاج معاخر کر دیا مظاہرے کے باعث شملہ پہاڑی کے اطراف میں ٹرافک کا نظام درہم برہم رہا سیٹی ڈوین کا اس پی سٹی کی ہدایات پر شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن محرم الحرام کے مرکزی جلوس کے روٹ کے گرد و نواح میں کیا گیا روٹ کے تمام تھانوں کی پولس نے اپنے اپنے ایریاز میں شہریوں کی بائیو میٹرک تصدیق کی سرچ آپریشن میں سینئر افسران اور لیڈیز پولس احلکاروں نے بھی حصہ لیا قلعہ گجر سنگھ پولس کی کارنوائی جوہا کھیلتے آٹھ ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار ملزمان سے جوہے پر لگی رکم موبائل فونز اور تاش بھی برامت پولس نے مقدمہ درج کر لیا یو سی اکھتر اکرم پارک میں سیوری سسٹم خراب اہلِ علاقہ سڑکوں پر آ گئے خواتین بھی سراپا احتجاج انتظامیاں کے خلاف نارے بازی مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلوک کر دی بند روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم دو گھنٹے تک گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہی دلہا میاں بھی ٹرافک جیم میں پھنس گیا راستہ دینے کے لیے مظاہرین کی منت سماجت ڈیم زندگی موت کا مسالہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیم پر پہرا دوں گا جھونپڑی بنا کر رہنا پڑا تو بھی رہوں گا چیف جسٹس کی صحافیوں سے گفتگو اخوت انجیو کا ڈیم فنڈ میں ایک کروڑ روپے کا کیا میسز فانڈیشن کا ڈیم فنڈ میں ایک عرب روپے جمع کرانے کا اعلان ڈیم بناو مہم پاکستانیوں کے دل کھول کراتیات سپریم کورٹ کا اقدام پورے ملک کی آواز بن گیا صبح وزیر چوہدری زہیر الدین کا ڈیم فنڈ میں ایک ہزار ڈالر جمع کرانے کا اعلان کل مسال کولما بورڈ بھی پیش پیش ڈیم کے لیے پی ایم فنڈ میں دس لاکھ روپے اتیہ کا اعلان پاکستان ریلوے بھی ڈیم فنڈ میں حصہ ڈالنے کو تیار اور وزیر ریلوے کا سالانہ دس کروہ روپے ڈیم فنڈ میں دینے کا اعلان ریلوے سی پیک اور پاکستان کا مستقبل ہے ایک سال میں تمام خسارہ ختم کر دیں گے شیخ رشید کی میڈیا سے بریفنگ ریلوے ہیڈکوارٹر میں اجلاس کی صدارت ریلوے کے کانٹریکٹ اور گھوست ملازمین کو فارق کرنے کا بھی فیصلہ سرجی میڈ میں دوران زچگی ڈاکٹرز کی غفلت سے خاتون کی حلاقت کا معاملہ چیف جسٹس کے حکم پر صوبائی وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد عدالت میں پیش نیجی ہسپتال کو کھولی چھٹی نہیں دیں گے چیف جسٹس عدالت کا عالی سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کا بھی حکم دس روز میں ان کو آئیری ریپورٹ پیش کریں گے یاسمین راشد کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو الڈی ایسیٹی میں نو عرب سترہ کروڑ روپے کی کرپشن کا کیس نیاب پروسیکیوٹر احتساب عدالت کو قائل کرنے میں ناکام آہاد شیما کے جسمانی ریمان کی استعداد مسترد واپس جل بھیج دیا گیا پنجاب فوڈ آثورٹی کا گھٹکا فری ملاوٹ فری پنجاب میشن مختلف کار ربائیوں میں پکڑا گیا پچاس لاکھ روپے مالیتی گھٹکا طلف کر دیا گیا معروف برینڈز کی جالی بوتنیں بنانے والی فیکٹری پر بھی شاپا دس ہزار جالی بوتنیں طلف چار ہزار انرجی کین بھی برامت ایک ازار ایک سو اٹھائیس امیدوار پاس ہونے والے صرف آٹھ ایڈیشنل سیشن ججز کے تحریری امتحانات کے حیران کن نتائج آ گئے تحریری امتحان میں سو خواتین بھی شامل ایک بھی پاس نہ ہو سکی نتائج کا اعلان چیف جسٹس یاور علی نے کیا ڈیپٹی کمیشنر انوار الحق کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس لائسنس ہولڈرز نے مسائل سے آدھا کیا ڈیپٹی کمیشنر کی پانی کی فراہمی وارک ٹرو گیرز کا انتظام کرنے اور تجاوزات ختم کرنے کی ہدایت عالمی فرسٹ ایڈ ڈے کی مناسبت سے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے ل او ایس میں تقریب احلکاروں کا عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈی جی ریسکیو ریزوان نصیر کا کہنا ہے حادثات میں فوری فرسٹ ایڈ مل جائے تو کافی جانیں بچائی جا سکتی ہیں محولیاتی آلودگی سے نجات کے لیے سائیکلنگ کو فروغ دینا انتہائی ضروری اہل لاہور نے صبح صویرے صحت مندانہ سرگرمی کا احتمام کر لیا ڈاکٹرز ہسپتال سے سفاری پارک تک سائیکلنگ پریکٹس کا احتمام مرد خواتین بچوں اور بزرگ شہریوں کی شرکت اور امریکی کانسل جینرل پنجابی ثقافت کی مددہ نکلیں پنجابی فلم پیشی گجراندی کی شوٹنگ دیکھنے ایورنیو سٹوڈیو پہنچ گئیں موسیقی